اسلام علیکی ایرے وان دس اس حمزہ خان آئی ہوپ یار ڈوئنگ ویل آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ وہ سٹوڈنٹ جی کے سکولرشپ فور انڈر گیجوٹ پرگرام ٹوانٹی ٹوانٹی فور کے لیے پلان کر رہے ہیں کہ وہ اس سکولرشپ کے لیے اپلائے کریں گے تو ان کے لیے ہم بات کریں گے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو وہ سٹوڈنٹ ابھی سے جو ہے وہ پریپیر کرنا سٹارٹ کریں تاکہ اپنے اپلیکیشن کو ایک اچھے میں سمیٹ کر پائیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں کہ وہ سٹوڈنٹ جو پاکستان سے ہیں تو انہوں نے اپنے ڈاکومنٹس کو جو ہے اپوستل جو ہے وہ کس طرح سے کروانا ہے یا کیا پروسیس ہے ان ڈاکومنٹس کو اپوستل کروانے کا تو ان چیزوں کو آج ہم ڈسکس کریں گے لیکن اس چیز کی طرف آنے سے پہلے ان چیزوں کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات وہ یہ کہ بہت سارے سٹوڈنٹ یہ پوچھ رہے تھے کہ اپلیکیشنز کب اناؤنس ہوں گی جی کیس کالرشیف اور انڈرگریجٹ پروگرام ٹونٹی ٹونٹی فور کی تو اپلیکیشنز ابھی اناؤنس ہونے میں کچھ ٹائم ہے آلموسٹ ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک منتھ جو ہے اتنا ڈیوریشن ہے کہ اپلیکیشنز اناؤنس ہوں گی تو جب بھی اپلیکیشنز اناؤنس ہوں گی تو میں آپ کو انفارم کر دوں گا آن انسٹا اور آپ کو یہاں پر بھی انفارم کر دوں گا تو اپلیکیشنز کب اناؤنس ہوں گی اور ان کی ڈیڈ لائن کیا ہے تو ان چیزوں کو میں آپ کو انفارم کر دوں گا انسٹا پر بھی اور یہاں پر بھی تو اب بات کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اپلائے کرنا ہے تو کن چیزوں کو ہم ابھی سے پرپیئر کرنا سٹارٹ کریں تو وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے ابھی تک اپنی پریپیرشن کو سٹارٹ نہیں کیا اپنی اپلیکیشن کو سٹارٹ پریپیر کرنا نہیں کیا اس سکولرشپ پروگرام کے لیے تو ان کے لیے ابھی بھی ٹائم ہے کہ وہ اپنی اپلیکیشن کو پریپیر کر سکیں تو کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ ابھی سے پریپیر کرنا سٹارٹ کریں تاکہ آپ ایک اچھی اپلیکیشن کو سممیٹ کر سکیں تو جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے آپ کا سٹیڈی پلین سٹیڈی پلین کو ابھی سے آپ رائٹ کرنا شروع کریں اگر آپ نے پناہ سٹیڈی پلین جو ہے وہ رائٹ کرنا سٹارٹ نہیں کیا کیونکہ جو سٹیڈی پلین ہوتا ہے یہ آپ کی سکولرشپ کے لیے ایک امپورٹن ڈاکومنٹ ہوتا ہے تو سٹیڈی پلین کو آپ اچھا تب ہی لکھ پائیں گے جب آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ آپ اس سٹیڈی پلین کو رائٹ کریں اس میں جو مسٹیکس ہیں ان کو آور کم کریں اور دوبارہ سے اس کو ری رائٹ کریں تاکہ آپ کا ایک ایسا سٹیڈی پلین ہو جو کہ کنوینسنگ ہو جو کہ اچھا ہو as compared to other student آپ نے جو ہے اپنا سٹیڈی پلین کچھ اس طرح سے رائٹ کرنا ہے کہ وہ یونیک ہو اور جو سٹیڈی پلین کو کچھ اس طرح سے رائٹ کرنا ہے کہ وہ یونیک ہو اور جو سکولرشپ ہے اس میں جو سٹیڈی پلین کی سیلیکشن ہو رہی ہوتی ہے وہ اسی چیز پر ہو رہی ہوتی ہے کہ جو سٹیڈیٹ جن چیزوں کو سبمٹ کر رہے ہیں جو پرسنل سٹیٹمنٹ سمٹ کر رہے ہیں یہ چیزیں کتنی یونیک ہیں دوسرے کینڈیٹ سے اس چیز کی بیس پر سٹیڈنٹ کی جو سیلیکشن ہے وہ سکولرشپ پلین میں ہو رہی ہوتی ہے تو میکشور کرنا ہے کہ اپنا جو سٹیڈی پلین ہے اگر آپ نے اسے رائٹ کرنا سٹارٹ نہیں کیا تو آج سے سٹارٹ کریں کیونکہ ابھی آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ ایک اچھا سٹیڈی پلین لیکھ سکتے ہیں سٹیڈی پلین میں کیا چیزیں ہونی چاہیے کس طرح سے رائٹ ڈاؤن کرنا ہے کیا گائلڈینڈز ہیں میں آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پہلے بھی ایکسپین کر چکا ہوں you can check that out لیکن آپ جو ہے جو اپلیکیشن فارم ہے اس میں جو گائلڈینڈز ہوتی ہیں ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ ایک اچھا سٹیڈی پلین رائٹ کر سکیں نیکس ٹھنگ جس کو آپ ابھی سے پرپیر کرنا سٹارٹ کریں وہ آپ کی پرسنل سٹیٹمنٹ ہے پرسنل سٹیٹمنٹ بھی ایک امپورٹن ڈاکومنٹ ہوتا ہے سٹوڈنٹ کی سکولشی پروگرام کی سیلیکشن کے لئے پرسنل سٹیٹمنٹ میں جو ہے آپ نے میکشور کرنا ہے کہ اس کو بھی آپ جو ہے رائٹ کریں اس میں سے مستیکس کو نکالیں دوبارہ سے رائٹ کریں کبھی بھی جو ڈاکومنٹ ہیں آپ کے جس لائک پرسنل سٹیٹمنٹ اور سٹیڈی پلین ان کو ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے ایک بار رائٹ کیا اور رائٹ کرنے کے بعد ان کو آپ سمیٹ کر دیں تو دیریزہ چانس کہ ان میں مستیکس ہوں اور دیریزہ چانس کہ وہ ایک اچھا جو ہے سٹیڈی پلین یا پرسنل سٹیٹمنٹ نہ ہو پائے تو اگر ایک اچھی پرسنل سٹیٹمنٹ یا سٹیڈی پلین سمیٹ کرنا ہے تو آپ کو ٹائم چاہیے تاکہ آپ ایک اچھی پرسنل سٹیٹمنٹ رائٹ کر سکیں تو میکشور کرنا ہے کہ یہ جو ٹائم اب آپ کے پاس ہے اس ٹائم کو آپ اس طرح سے یوٹلائز کریں کہ ان چیزوں کو اچھی طرح سے رائٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں کچھ گائرلینڈز یا کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں نے ایکسپلین کی ہیں you can check that out also لیکن کچھ گائرلینڈز یا کچھ چیزیں ہیں جو کہ اپلیکیشن فارم میں منشن ہوتی ہیں آپ جو ہے ان کو بھی ری روڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ اس گائرلینڈز کے مطابق ایک اچھی پرسنل سٹیٹمنٹ یا ایک اچھا سٹیڈی پلین لکھ سکیں جو کہ ایک کنونسنگ اور ایک اچھا اور ایک یونیک سٹیڈی پلین اور پرسنل سٹیٹمنٹ ہو تو یہ دو جو امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہیں ان کو پریپیر کرنے میں ان کو رائٹ کرنے میں جو ہے وہ ٹائم ریکوائیڈ ہوتا ہے ابھی آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ اگر آپ ابھی سے سٹارٹ کریں تو آپ اس چیز کو ایک اچھی وے میں جو ہے وہ کیری اوٹ کر سکتے ہیں اور نیکس جو چیز ہے وہ یہ کہ یہ جو ٹائم اب آپ کے پاس ہے اس میں کوشش کریں کہ اپنے ڈاکومنٹس کو ابھی سے اپٹین کرنے کی کوشش کریں ایسا نہیں کرنا کہ جب اپلیکیشنز انونس ہو جائیں تو آپ اس ٹائم جو ہے اپنے ڈاکومنٹس کو کلیکٹ کر رہے ہو یا ان کو گیدر کر رہے ہو تو جو بھی ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں آپ ان ڈاکومنٹس کو گیدر کرنے کی کوشش کریں اپنے ڈاکومنٹس کو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو گیدر کریں تاکہ جو اپلیکیشنز جب انونس ہو تو آپ اپلیکیشن کی ڈایڈ لائن سے پہلے جو ہے اپنی اپلیکیشن کو سممیٹ کر پائیں کیونکہ اگر آپ ابھی ڈاکومنٹس کلیکٹ نہیں کریں گے اور ان دی ٹائم جا کر جو ہے ڈاکومنٹس کو کلیکٹ کریں گے تو اس سے ہوگا کیا کہ آپ کے پاس اترا ٹائم نہیں شاہد ہو پائے گا کہ آپ اپنی اپلیکیشن کو سممیٹ کر پائیں اور ان کیس اگر آپ اپنی اپلیکیشن کو سممیٹ کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپلیکیشن جو ہے وہ لیٹ جو ہے وہ رسیب ہو اور مائٹی پوسیبل دن اس کو کنسیڈر نہ کیا جائے تو اس بیٹر ہے کہ جو ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں آپ ان کو ابھی سے اپٹین کرنے کی کوشش کریں آفٹر ڈاکومنٹس جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈاکومنٹس ہیں اگر وہ ڈاکومنٹس آپ کے پاس نہیں ہیں تو ان ڈاکومنٹس کو ابھی سے پرپیر کرنے کی کوشش کریں جس لئے کہ کچھ ایسے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی سیٹیفکیٹ نہیں ہے یعنی ہمارے پاس ابھی گریجوشن سیٹیفکیٹ نہیں ہے تو ہم اس کیس میں کیا کریں تو اس طرح کے اور بھی سٹوڈنٹس جن کے پاس وہ ڈاکومنٹ نہیں ہوتا جو کہ ریکوارڈ ہوتا ہے تو اس ڈاکومنٹ کے کونسا ڈاکومنٹ ایکسیپٹیبل ہے آپ کوشش کریں اس ڈاکومنٹ کو جو ہے اپٹین کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے پاس ایک اینف ٹائم ہو اور اون ٹائم آپ ان ڈاکومنٹس کو جو بھی ریکوارڈ ہیں جن کو اپنی اپلیکیشن میں سمیٹ کرنا ہے ان کو آپ سمیٹ کر پائیں تاکہ آپ کی اپلیکیشن کمپلیٹ ہو تو اس طرح سے آپ نے ابھی سے اپنی جو اہلی پرپیرشن ہے اس کو سٹارٹ کرنا ہے اگر ابھی تک آپ نے اپنی پرپیرشن کو سٹارٹ نہیں کیا اور اس ٹائم کو میکشور کریں کہ اچھی طرح سے یوٹلائز کریں تاکہ آپ ایک اچھی اپلیکیشن کو سمیٹ کر پائیں اب بات کرتے ہیں ان سٹوڈنٹس کی جو پاکستان سے اپلائے کرنے جا رہے ہیں تو ان سٹوڈنٹس نے اگر اپنے ڈاکومنٹس کو جو ہے وہ اپوسٹل کروانا ہے تو کس طرح سے کروانا ہے تو ریسنٹلی جو پاکستان ہے اس نے اپوسٹل جو کنونشن ہے اس کو جوائن کیا ہے اور پاکستان جو ہے اب جو اپوسٹل کنٹریز ہیں جو اس ڈاکومنٹس کو ایکسپٹ کرتے ہیں اس میں پارٹی سپیٹ کرتا ہے اور اگر بات کی جائے کہ یہ پروسیس کیا ہے اگر ہم کنسولر کنفرم نہیں کروانا چاہتے ڈاکومنٹس کو تو اگر ایک نورمل پروسیس دیکھا جائے تو اس میں اچھی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک کنسولر کنفرم ڈاکومنٹس کو کروانے جاتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس کو جو ہے پہلے اپنے انسٹویشن سے جو ہے ویریفائی کرواتے ہیں دین اپنے جو ریسپیکٹیو بورڈ ہے اس سے کرواتے ہیں دین اس کے بعد آپ جو ہے موفا سے کروانا ہوتا ہے منسٹری اور فوراں افیر سے آپ کرواتے ہیں اور دین آپ امبیسی سے یعنی جو کوئر امبیسی ہے ان سے ڈاکومنٹس کو اٹیسٹ کرواتے ہیں تو یہ جو پروسیس ہوتا ہے یہ پروسیس تھوڑا لینتی ہے اور ایک ٹائم ٹیکنگ بھی ہے لیکن اگر اب بات کریں کہ اگر آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کو اپوسٹل کروانا ہے تو کس طرح سے کروائیں گے تو جو اپوسٹل کا پروسیس ہے وہ لیس ٹائم ٹیکنگ ہے سب سے پہلے آپ نے کہہ کرنا ہے کہ وہ ڈاکومنٹس جو آپ سے اپوسٹل ریکوائیڈ ہیں آپ ان ڈاکومنٹس کو اپنے جو رسپیکٹیو آپ کا بورڈ ہے جو ان ڈاکومنٹس کو ایشو کر رہا ہے ان ڈاکومنٹس کو اس بورڈ سے اٹیسٹ کروائیں گے آفٹر اٹیسٹنگ دیڈاکومنٹ فرم دیور رسپیکٹیو بورڈ آپ ان ڈاکومنٹس کو موفا سے جو ہے وہ اپوسٹل کروا سکتے ہیں تو ایک سیمپل سا پروسیس ہے اس میں کوئی لیندھی پروسیس انوال نہیں ہے کہ سب سے پہلے وہ ڈاکومنٹس جو آپ سے پوسٹل ریکوائیڈ ہیں آپ ان ڈاکومنٹس کو ویریفائی کروائیں گے کس سے اپنے رسپیکٹیو بورڈ سے جو ان ڈاکومنٹس کو ایشو کرتے ہیں اور جب ان سے آپ ان کو اٹیسٹ کروائیں گے تو آفٹر اٹیسٹنگ دوز ڈاکومنٹس آپ ان ڈاکومنٹس کو جو ہے موفا سے جو ہے وہ اپوسٹل کروائیں گے یعنی موفا کی طرف سے ان ڈاکومنٹس کو اپوسٹل کیا جاتا ہے تو اس طرح سے آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کو اپوسٹل کروانا ہے اور ایک سیمپل سا پروسیس ہے اس میں کوئی ڈیفیکلٹ چیز نہیں ہے کہ سیمپلی فرسٹ ٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے رسپیکٹیو بورڈ سے ڈاکومنٹ کو ویریفائی کروائیں گے اور سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ آپ موفا سے ویریفائی کروائیں گے موفا کی طرف سے یعنی آپ کو جو ہے اپوسٹل کی جو سرویس ہے ڈاکومنٹس کی وہ پروائیڈ کی جا رہی ہے تو اس طرح سے آپ کی جو ڈاکومنٹس آپ ان کو اپوسٹل کروائیں گے تو جو پروسیس ہے ڈاکومنٹس کو اپوسٹل کروانے کا یہ آپ کے لئے کلیر ہے تو یہ تھی آج کی انفرمیشن رگارڈنگ کہ اگر وہ سٹوڈنٹ جو جی کے سکولچ فور انڈرگریجئٹ پروگرام 2024 کے لئے پلان کریں کہ وہ اپلائی کریں گے تو ان کے پاس ابھی اتنا ٹائم ہے کہ اپنے ڈاکومنٹس کو پریپیئر کرسکے اور اگر آپ اپنے ڈاکومنٹس پریپیئر کرنا سٹارٹ نہیں کیے تو آپ اپنے ڈاکومنٹس کو ابھی سے پریپیئر کرنا سٹارٹ کریں کہا کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس کو اچھے میں سممیٹ کر پائیں اور ایک کمپلیٹ اپلیکیشن اس کو سممیٹ کر پائیں اور اگر اپنے اپنے ڈاکومنٹس ابھی تک اپوسٹل نہیں کروائے تو ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس کو اپوسٹل کروائیں یا کنسولر کنفرم کروائیں اور اب یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی جلدی آپ اپنے ڈاکومنٹس ہیں اپوسٹل ہو جاتے ہیں یا کنسولر کنفرم ہو جاتے ہیں تو اس کے مطابق اپنے اپلیکیشن کو سممیٹ کر سکتے ہیں تو آج کی کنسول کروانا چاہتے ہیں تو یہ تھی آج کی انفرمیشن but if you still have any confusion any query you can definitely ask me i will try to answer a question as soon